محمد صلی اللہ علیہ وسلم وطن کی نسبت سے ایرجی کہلاتے ہیں سلسلہ نصب اس طرح ہے سید ابراہیم ایرجی بن حضرت سید معین بن سید عبدالقادر بن سید مرتضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مقام بلادت حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بلادت ایرج کے مقام میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کو ایرجی کہا جاتا ہے تحصیل علم آپ نے علم شریعت و طریقت کی پوری تعلیم حاصل فرمائی اور وقت کے جید علماء و مشایخ سے استفادہ حاصل کیا حضرت شیخ علی مدین محادث علی رحمہ سے آپ نے علم ظاہر کی تکمیل کی اور اپنے شیخ طریقت حضرت شیخ بہاودین ابن العطا الجنیدی سے علم طریقت کی تکمیل فرمائی اور آپ کے شیخ طریقت نے آپ کے واسطے ایک رسالہ اذکار و اشغال بھی تصنیف فرمایا جسے رسالہ شتاریہ کے نام سے تذکرہ نگاروں نے بیان فرمایا ہے بیت و خلافت آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت شیخ بہاودین قادری شتاری علیہ رحمہ سے بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رزویہ کے چھبیسویں امام و شیخ طریقت ہیں سیرت و خصائص استاذ العلماء کسیر العلم فازل اکمل مصنف مصنف عظم شیخ کامل حضرت شیخ سید ابراہیم ارجی رحمت اللہ تعالی آپ کے فضائل و بلندی کا اعتراف جملہ مؤرخین نے کیا ہے چنانچہ شیخ عبدالحق محدیز دیلوی علیہ رحمہ نے اپنی شہرافاق کتاب اخبار الاخیار میں بڑی تفصیل سے آپ کے فضائل و منعقی بیان فرمائی ہیں آپ فرماتے ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اس وقت دہلی میں کوئی شخص علم و دانش میں آپ کے برابر کا نہیں تھا اور آپ کے جس ہم عصر نے آپ سے استفادہ نہیں کیا اور آپ کے علمی قابلیت کے اقرار نہیں کیا وہ بڑا ہی بے انصاف ہے آپ کا یہ دستور تھا کہ لوگوں کی جہالت ناانصافی اور ناقدری کی وجہ سے گوشہ نشی ہو کر کتابوں کا مطالعہ فرماتے اور ان کی تصحی میں مشہور لہتے تھے بہت کم لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا اور صوفیہ آپ کی بارگاہ میں تحصیل علوم و فنون میں شرف تلمز اختیار کرتے تھے کتاب مطالعہ کی غرض سے اسی آدمی کو دیتے تھے جس کو مخلی سمجھتے تھے آپ علوم اقلیہ نقلیہ رسمیہ اور حقیقیہ کے فارغ تحصیل تھے اور وقت کے عظیم فلسفی تھے ہر علموں کی بے انتہا کتابیں مطالعہ کی تھیں اور ان کی تصحی بھی فرمائی تھی آپ مشکل و سخت کتابوں کے مشکل و سخت مسائل کو اس طرح حل کر دیتے تھے کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی آپ کے حل کردام مشکلات کو بغیر استاد کی مدد کے بھی بخوبی سمجھ جاتا تھا آپ کے وصال کے بعد آپ کے قطب خانی سے اتنی زیادہ کتابیں برامد ہوئیں جو ضبط تحریر سے باہر ہیں جن میں اکثر آپ کے ہاتھ لکھے ہوئی تھیں وصال آپ رحمت اللہ تعالی کی وفات پانچ ربیو ثانی ہجری نو سو تریپن میں ہوئی مزاز شریف دہلی ہند میں احاطہ درگاہ حضرت عظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی میں رحمت اللہ تعالی کی وفات پانچ 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 رحمت اللہ تعالی کی وف